ناظرین اس وقت ہم زلہ کے چہری میں موجود ہیں جہاں پر ہے انکر پرسن عمران ریاض صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی اور تقریباً دو سے تین گھنٹے یہ سماعت جاری رہی عمر دراز گوندل صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے سینئر صافی ہیں اور تمام سماعت کا جو احوال ہے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو بڑی گرم گرم بحث بھی رہی تو ساری باتیں جو ان سے جانتے ہیں عمر بھی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ سماعت کا احوال کیا تھا اندر کمرہ اس کا عدالت کا محول کیا تھا اور کیا گرمہ گرم جو ہے وہ بیس ہوئی ہے بہت زبردست قسم کا محول تھا کیونکہ انٹرسٹ ہے اور یہ میاں علی شفاق ایڈوکیٹ صاحب نے وہاں میں بات بھی کی کہ یہ کیس جو ہے نا عوامی مفات کا کیس بن گیا ہے میں اس کی آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں چونکہ جو ایف ای ایر پڑھی گئی تو الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اداروں اور جنرل باجبہ کے حوالے سے تزہیق کی ان کی توہین کی اور استعال دلایا تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا جو وکیل صاحب نے پوچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ تزہیق اور توہین فوج نے بطور ادارہ کہا ہے ہماری ہوئی ہے نہیں کہا تو یہ ہزیفہ نامی ایف ای ای کا اہلکار کیسے فوج بن گیا اچھا پھر کیا ایف ای ای نے فوج کو خط لکھا ہے بھائی ہم یہ کرنے لگے ہیں کر لیں ٹھیک ہے یا ان سے پوچھا ہے آپ کو برا محسوس کر رہے ہیں یا فوج نے خود سے ان کو خاطر لکھا ہو ایسا بھی نہیں ہوا اس کے بعد جنرل باجبہ مدعی بن سکتے ہیں ان کا تذکر ہے کیا جنرل باجبہ سے آپ نے ذکر کیا ہے نہیں کیا پھر جنرل باجبہ نے ان کو کوئی کمپلین کی ہو نہیں کی تو ان کا یہ ہزیفہ کیسے فوج اور جنرل باجبہ بن گیا اچھا پھر وہ افتاب باجبہ صاحب سینئر وکیل ان کی براجبہ نے کہا یار فوج کو نہیں پوچھنا سی جنرل باجبہ کو نہیں پوچھنا سی میں باجبہ میرے کو نہیں پوچھنا سی یعنی یہ ایسا ہی ہے میں کہوں یہ آپ کی توہین ہو گئی ہے اور بھائی ہو سکتا ہے وہ کہے ہو سکتا ہے میری نہیں ہوئی تو یہ تھا اس کے بعد یہ معاملہ ہوا پھر ان سے بڑے امپورٹنٹ سوال جو ان کا دیکھیں کیا انہوں نے کوئی انکوائری کی کیا انہوں نے مجھے بھلایا میں نہیں آیا ٹھیک ہے اور ساٹھ دن پہلے مقدمہ درج کر کے گرفتاری اس وقت کیوں جہاں ملک سے باہر جا رہا ہوں انہوں نے کہا میں ملک سے پہلے بھی باہر گیا ہوں باہر آیا بھی ہوں میں تو واپس آتا رہا ہوں تو اس لیے ان کا ایک اور جو نکتہ بڑا امپورٹنٹ اس کیس کے اندر کیس پلٹنے والا تھا ان کا اگر آپ یہ کہیں کہ انکر عمرانیز ملک سے فرار ہو رہے ہیں جھوٹ ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تعاون نہیں کر رہے گرفتاری کیونکہ ایف آئی ہے کہ ہر کیس میں گرفتاری نہیں ہوتی آپ کو سمن دیا جاتا ہے انیشل انکوائری انویسٹگیشنز چلتی ہیں ان کا ہم نے چوڑا جنوری کو خود خاطر لکھا ایک بندے کو شک کہہ مجھے پکڑا جا سکتا ہے اس نے خاطر لکھا کہ بھائی کوئی مقدمہ کوئی انکوائری کوئی کچھ ہے تو بتا دو میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا تھا بیسیکلی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے ایک صرف ہوا کے اندر کھڑا وہ ان کا پھر ریمان مانگ لیے چورہ دن کا تو علی شفاق نے کہا کس بات کا ریمان آپ نے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مونیٹرنگ کی اس کا مطلب ہے پہلے سے آپ کے پھر اس کے بعد کہ آپ نے اس کو ہم نے اس کا فرنزک کرایا تو آپ نے وہ بھی کرا لیا ہے اور آپ نے سارا انکوائری بھی کر لی تو اب ضرورت آپ کو کس چیز کیا ہے اور فون بھی آپ نے لی لیا ساری کی وائسز لی لی ان کا اب وہ ضرورت نہیں ہے فون کا آپ اس کے باوجود بھی اس کو پریک کر کے اس تک ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں تو بنیادی طور پر کیس میں کوئی جان نہیں ہے اس قسم کے کیسز لوگوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے ساری باتیں کی جاتی ہیں اب پھر عمران ریاض اب آئے تو میں نے بھی ان سے بات کی کمرہ دارت میں بھی ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہی تو وہ یہ کہہ رہتے تھے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے یہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے اور اس پہ ان کا جی ہم ٹوٹیں گے نہیں پھر انہوں نے یہ بڑا اکاہ کہ سوال یہ ہے کہ بھائی کوئی ہم نے امران ریاض نے کوئی رائے یا کوئی فتوہ تو نہیں دیا لوگوں سے سوال پوچھا ہے پھر انٹرسنگ معاملہ آ گیا ان کا آپ کہتے ہیں نا رائے جاننا جرم ہے اے عدالت سے وکیل سارے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں جسرکہ نہیں نہیں میری ڈومین نہیں ہے تو یہ بنیادی دور پی آج کا کمرہ ہے عدالت کا ایک وہ تھا اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ امران گیا صاحب کا جو ان کا چیرہ تھا لوگ کہہ رہے ہیں اترا ہوا تھا یا وہ تھکے تھکے فیل کر رہے ہیں تو کوئی فائیہ نے کوئی منٹل ٹوجر تو نہیں کر رہی سونے نہیں دیتے وہ ہوتا ہے لیکن مجھے اوور آل اگر دیکھا جائے وہ ہشاش پہشاش تھے ہاں نیند کا بجوہ خود سیکٹر نظر ہے لیکن وہ ہزاری بات آپ کو جب ہوں گے تو وہ کوئی آپ کو کوئی محبت تو نہیں آپ سے کریں گے کوئی تنگ ہی کریں گے آپ کو ٹارچر کریں گے واقعی اوورال وہ فریش تھے سپیرٹس ان کے بہت آئے تھے اچھا انہوں نے باہر نکل کے کہا ان کا فیصلہ میرے خلاف بھی آیا تو آپ نے ماننا ہے ہم ماننا کوئی ایسی کام چیز نہیں کرنے اچھا میاں صاحب نے جو دلائل دیئے ہیں اس سے تو مقدمہ پورا ایکسپوز ہو گیا جو ایف آئی اے کی جانب سے خاتون پیش ہوئی ان کے پاس تو کوئی دلائل ہی نہیں تھے وہ کہہ رہی ہے ہم نے یہ کرنا ہم نے مگرنا کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب فیصلہ اگر میرٹ کے اوپر ہو تو دلائل جو سنے اس صدر میرے خیال ہے کہ یہ ایف آئی اے کوئش ہو جانتا ہے مقدمہ خارج ہو جانا چاہی میرے خیال سے یہ وہ لوگوں کا مسئلہ ہے چھوٹے لوگ چھوٹی بات کرتے ہیں جب بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے چھوٹے لوگوں یاد نہیں کرتے ہیں عمر بھی بہت شکریہ آپ کا عمر دراز گندل صاحب کے آپ نے گفتگو سنی کمرہ عدالت کا احوال جو ہے وہ اور جو دلائل دیئے گئے وہ آپ کو بتائے اجاز دیجئے اللہ حافظ